موسیقی موسیقی مہتیا کے لئے مجبور ہو رہے ہیں اور دیش بھر میں بار بار پودرشن کر رہے ہیں کسان سانیٹروں نے اپنے اس مارچ کے دوران ایک کسان مکتی سنسط کا ایورین بھی کیا اور قرض معافی تتہا نیو نتم سمرتن مولکی مان کو لے کر دو موق بل بھی پاس کرنے کا دعویٰ کیا اس کسان مارچ کی خاص بات بری تعداد میں مہلاؤں کا شامل ہونا تھا کسان مارچ میں آت مہتیا کرنے والے کسان پریواروں کی 545 محلہ کسانوں نے شرکت کی آنکھے بتاتے ہیں کہ ہر سال دیش بھر میں کئی ہزار کسان آت مہتیا کرتے ہیں اور پچھلے بیس ورشوں میں تین لاکھ سے زیادہ کسان آت مہتیا کر چکے ہیں دیش دیش انتر میں آج بات اسی وشہ پر اس چچا میں میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں کسان سندر سمیتی کے ادھرکش ڈاکٹر سنیل سوراج ابیان کے راشتہ سنیوجہ کی یوگیند ریجادہ پچھلے کارتشاستی اور مہراشت راجے یوجنہ آئیوک کے پور صدر سے پروفیسر ایچ ایم دیس رنیڈا اور کرشی معاملوں کے جانکار ہمارے ورشتہ یوگی اروند کمار سنگھ آپ سبی کا سواغت ہے میں یوگیند جی شروعات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دلی میں کسان مارچ اور کسان سنسد کا آئین کیا گیا کئی مہینوں سے آپ اس کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کتنا کامیاب رہا کس حد تک آپ اس اپنے مشن میں سپل ہو پائے ہیں قربان بھائی ایتہاسک ریلی تھی سنسد تھی ایتہاسک کئی مہینوں میں پہلے تو جیسا آپ نے جکر کیا ایک سو چوراسی کسان سنگھتھن ایک چھتری کے نیچے آئے اتنی بڑی سنکھیا میں کسان سنگھتھن شاید پہلے کبھی ایک ساتھ نہیں آئے دوسرا دیش کے ہر کونے سے کوئی اکیس بائیس راجے سے لوگ آئے سمیل نادو کے کسان اسام کے کسان گجرات مہراشت کے کسان پنجاب کے کسان ہر طرف سے کسان آئے دیش میں الگ الگ علاقوں کے کسانوں کو ایک ساتھ جوڑنا بہت مشکل کام رہا ہے جب بہت بڑی ریلیاں ہوتی تھی تو عام طور پر تین چار پانچ جلو کے لوگوں کی ریلیاں ہوتی تھی پورے دیش کے لوگ جڑے ہیں پہلی بار ہوا ہے تیسرا الگ الگ بیچارک روجہان کے جو کسان ہیں پہلے کسان آندولن ہوتے تھے جو کیول بی کے یو جیسے کسانوں کے جو جمین والے کسان ہیں ان کے اور لال جھنڈے کے تحت رہتے تھے جو کی بھومی ہین کسان ہیں جو بٹائی دار کسان ہیں پہلی بار یہ ہرے جھنڈے اور لال جھنڈے والے بھی ایک ساتھ آئے ہیں یہ بھی ایک اعتحادی بات ہے اور جیسا آپ نے جکر کیا بڑی شنکھیا میں مہلا کسان اور یہ جو کسان سنسد ہم نے آئے اوجید کی نا اس کا پہلا سطر کیول مہلا کسانوں کی طرف تھا یہ بلکل اعتحاسک ہے اور ان سب سے بڑی بات یہ کہ کسانوں نے پہلی بار اپنا راشتری ایجنڈا کیول دو بندوں کو بنایا اور کسانوں نے کہا کہ ہم خالی بیرود نہیں کریں گے ہم وکلپ بتائیں گے کسانوں نے خود دو بل بنا کے پاس نہیں کیا ابھی ہم نے ابھی ہم نے اس کو دیش کی چرچہ کے لیے سامنے رکھا ہے تو کسان اب نئی بھاشا بول رہا ہے کسان کی اب آنکھ میں دھول جھوکنا مشکل ہے کسان کہہ رہے ہیں کانون کاغت پتر کا کام میں بھی کر سکتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب کسان آندولین کے اعتحاس میں بہت بڑا قدم ہے حالانکہ دوسرے ساتھی بہتر بات آ سکیں گے انہیں مجھ سے کہیں جیادہ انبھو ہے آپ رہیں یوگین جی میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس پروفیسر ایچ ایم دیشنڈا آپ کرشی ارتشاستری ہیں اور مہراش راجوی نایو کے سدس بھی رہے ہیں یہ جو کسان مارچ ہوا اور کسان سنسد قرض معافی اور نیونتن سمرتن مولکی مانگ یہ دو مکھے مددے تھے اس کا کچھ ارتشاستر آپ سمجھا سکیں گے ہاں بہت سرل ہے ویسے تو ارتشاستر یہ تو ابھی مکھے بندی اُبھر کے آئے ہیں لیکن کھیپی کسانی کا سنکٹ جو ہے وہ بہت گہرا ہے ویسے اور یہ دیکھئے کہ بہت بہت زیادہ سنکھیا دینی کی اوشکتہ نہیں لیکن انیس سو اکاون میں ایک آنڈ سال میں جو جو حصہ کھیپی کسانی کو ملتا تھا وہ چوون پرتیشت تھا راستی آئے کے اور وہ اب گھٹ کے چودہ پرتیشت پر آ گیا ہے اور مہاراست جیسے راج میں تو دس جارہ تک آ گیا ہے اور ابھی بھی آدھے سے زیادہ جن سنکھیا تو کھانا تو سب کو کھانا ہے لیکن جو کھیتی میں کام کرتے ہیں کم سے کم آدھے لوگ کوئی راج جیسا نہیں کہ جہاں آدھے سے کم آبادی کام کرنے والے لوگ ورک پورس جس کو کہتے ہیں وہ کھیتی میں کام کرتا ہے تو یہ بہت سرل ہے کہ بیشمتہ بڑھ رہی ہے اور ایک آکڑا جو ابھی یہ جو ایکنومک سوشل ایکنومک انکاس سینسس ہوئی تھی کئی برسوں کے بات اس میں یہ آیا کہ کسان پریوار کی آمدنی ساڑھے چھ ہزار روپیے مات رہے جبکہ ہم سرکار میں نیونٹم کرمچاری کو اپنا سپائی جو ہے اس کو بھی اٹھارہ سے پچیس ہزار دے رہے ہیں تو ایک غیر برابری بڑھتے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج باقی جو چیزیں اور سنکٹ آئے ہیں جیسے کہ یہ سارا جلو پریورتن کا سنکٹ ہے وہ بھی سیتے آہاد کر رہا ہے کھیٹی کو جو ایک بہت گہرا سنکٹ ہے اور ایک وشمکت کھیٹی ایک وسندھرا کو بچانے والی کھیٹی ایک معنیتاتی کھیٹی کئی آیام ہے اس کے میں جیسے مانتا ہوں دکٹر سنیلیم بھارتی کسان سنگھر سمنو سمیتی اے آئی کے ایس سی سی ایک سو ستاسی سنگھنوں کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کس سے جڑے ہوئے ہیں ابھی جو یہ کسان مارچ آپ نے کیا ہے دلی میں اس کے بعد آگے کا کیا کارکرم ہے اور یہ جو آپ کا اندولن ہے کہ سب سوامیناتھن آئیوک کی سفارشیں لاغو کی جائیں تو بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی چناوی وائدہ نہیں کیا تھا دو باتیں ہیں ایک تو وائدے کی بات اگر پہلے کی جائے تو وائدے کی کلپنگز ہیں تین سو صفحاؤں میں موڈی جی نے یہ کہا تھا کہ وہ لاغت سے درگنا دام دیں گے اور وہ کلپنگز ہم نے میڈیا کے سامنے بار بار چلائی ہیں اور آپ لوگ سبھی چینلز اس کو لگاتار ریپیٹ بھی آپ کرتے رہے ہیں تو آج اگر وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کا کارن یہ بھی ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایفیڈیوٹ کے اندر بھی وہ اس کا پیچھے ہٹ گئے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کسانوں کے ساتھ میں دھوکہ ہے وشواز گھات ہے انہیں اس طریقے کا چناوی وائدہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کیا ہے یہ ایک فیکٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو پورا کسان مکتی سنصد کی اس کسان مکتی سنصد کے اندر ہم لوگوں نے جو دو بلز کے اوپر چرچہ کی ہے وہ بل کو لے کر کے ہم پورے دیش کے اندر پاس سو جگہ پر ہم لوگ ان بلز کو لے کر کے چرچہ کریں گے گوشتھی کریں گے کسان مکتی سنمیلن کرنے کا کام پردیش اس طرقے اوپر ہم کریں گے ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے راشتری اس طرقے اوپر تو ایک سو چوراسی کسان سنکٹنوں کی ایک بڑی طاقت کھڑی کر لی میں اس میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو اس کی کوشش تھی وہ سوامی سیزا نصر ستی جی نے انیس سو ستائیس میں شروع کی تھی اور اس سمیں فیڈم مومنٹ تھا فیڈم مومنٹ کے اندر بہت زبرجست رول کسانوں کا رہا جو کی ایک طریقے سے اوپیک چھت پوری طرح سے رہا اس کے بعد میں چاہے وہ ٹکیج جی ہوں چاہے ننجل سوامی جی ہوں ناراہم سوامی جی ہوں شارج جوشی جی ہوں انہوں نے بھی آندولن کو بہایا لیکن وہ بھی چاہتے ہوئے بھی اتنا بڑا دیش کے اندر سب راجیوں کے سنگٹنوں کے کھٹا نہیں کر سکے وہ کھٹا تو ہم نے ایک بار کیا لیکن جب تک ہمیں یہ معلوم ہے کہ اصل لڑائی تو لڑی جائے گی ڈسٹرکٹ لیول کی اوپر بلوک لیول کی اوپر اور اسی لئے ہم پہلے اپنے سٹیٹس کو کانسولیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں سٹیٹس کی کمیٹیز کو ہم لوگ زیادہ مجبود بنانا چاہتے ہیں اور ہم اس دشاہ کے اندر ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اربین کمار جی آپ لمبے سمجھ تک کشی کی دشاہ ایک چھوٹی چیز جوڑنا چاہ رہا تھا جی ضرور وہ یہ کی ڈاکس صاحب نے بلکل صحیح کہا کہ بی جے پی وائدہ کھلافی کر رہی ہے جو کھیل کر رہے ہیں میں اس میں ایک چھوٹی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ بی جے پی کے گھوشنا پتر میں سپشٹ لکھا ہوا ہے کہ لاغت پر پچاس پرتیشت منافع دے کر دام دلوائے جائے گا اب رادہ مہنجی نے لوگ صبح میں کہا کہ میں نے ہاں ہم نے یہ سب کہا تھا لیکن ہم نے نونتن سمرتن ملیہ کا نام نہیں لیا تھا ہم نے ایم ایس پی کا نام نہیں لیا تھا ہم نے موڈی جی کی سپیچ دیکھ لی اور جو ڈاکس صاحب بتا رہے ہیں سپیچ کے اندر موڈی جی کیول یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ لاغت پر پچاس پرتیشت لاب سنشت کیا جائے گا موڈی جی سپشٹ کہہ رہے ہیں کہ لاغت پر پچاس پرتیشت جوڑ کر منیمم سپورٹ پرائس دیا جائے گا اپنے موڈ سے بولتے ہیں ایک بار نہیں سیکڑوں بار بولایا انہوں نے اس بات کو تو اس لئے ہم نے بلکل جو ڈاکس صاحب کہہ رہے ہیں بلکل صاف صاف وائدہ خلافی ہے جی ارون جی آپ نے پچھلے سال سوکھے کیستی تھی اس پر بھی کافی ریپورٹنگ کی اور کسانوں کے حالات کے بارے میں بھی کرشی کی دشاہ دشاہ کے بارے میں بھی آپ لگاتا ریپورٹ کرتے رہے ہیں یہ جو کسان اندولن کھڑا ہو رہا ہے دیش بھر میں مندسور سے اور دلید ہوتے ہوئے اب دیش کے کئی حصوں میں جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب ورطمان میں لاغت اور آمدنی کی بیچ اسمتلم کی وجہ جو ہے وہ ایدھن کی ایتنا شک خاد اور پانی کی لاغت وغیرہ ہے اس کے بارے میں کوئی میکنزم آپ کی نظر میں سرکار نے طے کیا ہے دیکھئے قرآن بھئی یہ چوبیس پچیس فصلیں ہیں جو لاغت اور مو لے آئے ہوگا ہے جس کو سی اے سی پی کہتے ہیں وہ تیہ کرتا ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے تو اب آپ پہاڑی کسانوں کو لے لیجئے یا ایسے کسانوں کو لے لیجئے جن کے راج میں جایت اور فصلے ان کے دائرے میں نہیں آنے والی ہیں تو ایک جو ڈٹ صاحب نے جو بات بتائی پرسور صاحب نے یہ ایک سامانی سکھایا تھے پورے دیش بھر کے کسان کی کہ ان کی کھیتی کی لاغت بڑھ رہی ہے اور جلوائی پریورتن کا اثر کھیتی وہ دکھنے لگا ہے ان سب کو سب کارنٹوں ہیں ہی آپ فٹ لائجر کو لے لیجئے آپ کیٹ ناسپوں کے دام لے لیجئے یا جو نئی ٹکنولوجی ہے اور اس کی بات ہو رہی ہے تو بھی آکر آج بیدرب میں کہ اگر کسان کے سامنے سنکٹ آیا ہے تو وہ کیوں ایسا ہے کہ وہ بیٹی کورٹن کے بعد آیا ہے تو دوسری چیز ہے کہ ابھی آپ پنجاب میں لے لیجئے آپ پنجاب جیسے راج میں مجھے اچھے طریقے سے آدھے کہ میں نے انڈی سی کی بیٹھک میں منجاب کے مکمنتی کے موں سے سنا کہ ہمارے ہاں کسان بہت زیادہ سنکٹ میں پانچ ہزار لوگوں کے یاد مکتیاں کسانوں کے ہو چکی ہیں یہ پہلی بار پنجاب کے مکمنتی نے دو ہزار بارہ میں سویکار کیا انڈی سی کی میٹنگ میں تو پنجاب جیسا راج جو کی بہت ہی سمپن ہے کھیتی باری میں آئیکون مانا جاتا ہے وہاں آپ نے دیکھا کہ آلو کا کسان ہو پنجاب کا وہ آکے سڑک پوتر آیا ہے وہ کفاس کا کسان ہو سنکٹ تو پورے دیش میں ایک طرح سے پورا اور اس ساندولنگ کی جہاں تک بات ہے تو دیکھئے میں نے ایٹی نائن میں وہ کسان بنچائد بھی دیکھی ہے اپنے آنکھوں سے کبر کیا ہے جو ہے پہلی بار دیش کے بڑے کسان سنگٹھن چاہے وہ کرناٹک ریہ سنگ ہو چاہے وہ جو ہے گجرات کھیڑوس تماج ہو چاہے سیتکری سنگٹنا ہو تو اس کے بعد جو ہے بڑا ویکوم رہا اور ایک نئی انگڑائی لے رہا ہے کسان جو مجھے لگ رہا ہے پہلی بار جو کسمیر سے کنیا کماری تک اسم سے گجرات تک اس میں تمام ایسے کسان سنگٹھنوں کو میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے جو اب کرنا تک رہی ہے سنگ بھی آیا یہاں سمیلناٹ کے کسانوں نے تو طریقے بدل گئے ہیں میں نے دیکھا کہ چوہزی صاحب تکیل صاحب کا ایک پرس ریلی آتی تھی کبھی کبھار دو تین اقواروں میں آگئی میڈیا میں بھی نہیں آتا تھا لیکن اس بار جو ہے میڈیا کا ٹنس میں یہ مانتا ہوں کہ مین اسٹیم میڈیا نے اس آندولن کو بہت گمیرتا سے نہیں لیا لیکن جو طریقہ ان کا تھا دس آزار کلومیٹر لمبی آتراب گئے آویرنس جو ہوا جو کریٹ کیا اتنے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جو اچھا دوسری جو چیز ہے کہ مردے کی بات ہم نے دیکھا کہ اٹکیر صاحب آئے سر جوسی ہے چھتیس مدے انہوں نے گنایا فٹلائیر فالسی سے لے کے اور باقی یہ دو مدے پر قائم ہیں اور یہ دو مدہ ایسا ہے جو ساید کسمیر سے کنیا کماری تک ہر کسان کے دل سے جوڑا ہوا مدہ پروفیسر دیسل پروفیسر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھئے کہ یہ ابھی تاتکال جو آئے وہ مدے تو ہی ہے جب آگ لگ جائے تو بم مانگائیں گے آپ لیکن اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے پیسٹھ سال میں حریت پرانکی کے نام سے جو سب شروع کیا وہ ہی ہماری ایک بہت دیشہ غلط کی اس سمیہ دیش میں انکس انکٹ وغیرہ تھا یہ جو سب بتایا گیا ہے تو اوڈوگی کا اور راسائیں میں کھیل کی انڈسٹریل انڈ یہ کیمیکل فارمنگ اس کی جڑ ہے جس میں آج ہماری بیچ کی سویم مر بھرتا خات کی مر بھرتا اور اس سب کو لے کے آج کمپنیاں مالا مال ہو رہی ہے میں تو اوڑنگا بھاد مہاراست مرات وڑا سے آتا ہوں سب بیچ کی کمپنیاں ہمارے علاقے میں ہیں آج یہ بیٹی کارٹن کی جیسے انہوں نے روین جی نے بتایا جو سارا ماملہ ہو گیا ہے یا ابھی یہ بھرت مال میں اتنے کسانوں نے کھٹک ناشر کی وجہ سے تو اس کو ہمیں سوچنا ہوگا تاتکال کے جو مدے ہے وہ تو ہی ہے لیکن ہم انہ پورتی کے لیے ہمیں جو دشا لی ہے اور جل بائیو پریوارتن کے بات تو اب ہمیں ایک چارہ ہی نہیں رہ گیا ہے جب تک ہم ایک کم لاغت والی اور سویم مربھر کھیتی نہیں کریں گے جس کو بلکہ ایک لو ایکسٹرنل انپوٹ سسٹینیبل اگریکلچر کہا جاتا ہے وہ دنیا کی دشا وہ ہے اور کھیتی کسانی کا جو سارا سنکٹ ہے کب تک آپ اس کو جب آپ کسان کو دیں گے تب تو آپ کہتے ہیں انودان سبسیڈی اور جب جو کو دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پروتسان یہ نظریہ ہی غلط ہے اور یہ وشمتہ اور یہ اس کو جب تک ہم روح سے نہیں سوچیں گے کھیتی کسانی کے سنکٹ سے باہر آنا بہت مشکل ہے لیکن آج کی دشا اور دور دشا کروان جی میں یہ جوڑنا چاہ رہا تھا اس کے اندر کہ ہم لوگوں نے جو تیہ کیا ایک تو یہ کی پورے دو دن کی جو کشان مکتی سنسدو اس کے بعد میں ایک سنکلپ لی آگیا کہ ہم آتمتیا نہیں کریں گے کیونکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو آتمتیا کا جو ایک سوچ بنا ہے وہ سوچ جو ہے ختم ہونا چاہیے اور لوگوں کو آتمتیا کی جگہ پر سنگرش کے میدان میں جیادہ پکتا طریقے سے اپنے سنویدھانیک حق کو ایسرٹ کرنے کی لیے آگیا آنا چاہیے ایک بات تو ہم یہ انڈرلائن کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ایم ایس پی کی لڑائی کوئی نئی نہیں ہے لگاتار چلتی چلی جا رہی ہے لیکن ہماری پوری یہ جو انیس راجوں کی دزار کلومیٹر کی یاترہ ہوئی اس سے ایک بات نکلی کہ اگر دھان کا ریٹ پندرہ سو پچاس کا فکس ہے تو دس راجوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ آٹھ سو سے زیادہ کسان کو ریٹ نہیں مل رہا یا سوہبین کا ریٹ اگر فکس ہے تین سو تینہزار پچاس روپیہ تو سولہ سو اٹھارہ سو دو ہزار سے زیادہ اس کو نہیں مل رہا مکہ کا ریٹ جو ہے چودہ سو پچاس ہے تو اس کی جگہ آٹھ سو سے زیادہ نہیں مل رہا تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیش کا کسان آج کھڑا ہو کر کے ایسی استطی پیدا کرے کہ اس کا ایک بھی دانہ بینہ ایم ایس پی کے نہیں خریدا جائے مطبع پہلے تو ایک دل دنے کی بات تو بات کی بات ہے لیکن پہلے آج کا ایم ایس پی روکے یہ جو پورے کرس کے نام پر جو کسانوں کا اپمانت کیا جاتا ہے ان کی نیلامی کڑکی کی جاتی ہے جیل بھیجا جاتا ہے وہ سب کچھ رکنا چاہیے کسانوں کے حق کا معاملہ تو ہے ایک جگہ لیکن کسان کے سمبان کا بھی مسئلہ ہے تو اکیل بارتی کسان سنگر سمنوے سمیتی نے ان مددوں کو آگے بہایا ہے جو ابھی تک کسان آندولن کے اندر اٹھے تو صحیح لیکن اس طریقے سے بہت ایک اکرت روپ کے اندر جو ہے وہ سامنے پہلی بارہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کسان آندولن سے جوڑ گئے ہیں پوری طرح سے پچھلے ایک سال سے تو زیادہ سمجھ سے آپ اس میں لگے ہی ہوئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک سو ستاسی کسان سنگر سمنوے سمیتی میں لیکن ابھی بھی جو پشتی میں اتر پردیش کے بڑے کسان سنگر سنگر سمنوے سمیتی میں بھارتی کسان یونین وغیرہ اس کا کوئی دیش ویپی ایمپیکٹ پر پائے گا جیسا آپ نے دلی میں کیا ویسا دوسری جگہ پہ ہوپ سکے گا یہ جو ایک سو ستاسی کیونکہ تین اور سنگر پسلے دو دن میں جڑ گئے ایک سو ستاسی سنگروں کا آنا اپنے آپ میں ابھوت پورو ہے یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہر کوئی ایک سنگر آگیا آپ نے ٹھیک کہا ابھی جو ٹکیت جی کا جو سنگر ہے وہ ابھی تک نہیں جڑا ہے حالانکہ ان سے بات چیت جاری ہے ڈاکٹر سنیلام آپ کو اور بتا سکتے ہیں ہم ہاتھ جوڑ کے ہر سنگروں کے سوال رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کسان کی مددے پہ جو گمبیر ہے ہم کہہ رہے ہیں باقی سب باتیں بھول جائیں چھوٹے موٹے ڈیفرینسز دنیا میں ہمیشہ رہتے ہیں کسان کے سوال پہ ایک ہو جائیں تو جو دو چار پانچ بڑے سنگروں بچے ہیں ان کے پاس بھی ہم جائیں گے ابھی بھی گئے ہیں اور بھی جائیں گے شروعات ہے اس دیش میں تو ہو سکتا ہے دو پانچ سو سنگروں ہوں ہم سب کے پاس جائیں گے اور اس کا اثر ہو رہا ہے اس کا اثر ہوگا سرکار مانے نہ مانے خبر تو ان کے پاس آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ابھی آج شام کوئی کسی اور شو کے اوپر تھے اور وہاں راشتیہ سویم سیوک سنگ سے جڑے ہوئے بھارتی ایک کسان سنگ کے پردنی دی تھے اور وہ ٹھیک وہ سب باتیں مان رہے تھے یہ تو بات صحیح ایسا ہوا ہے کسانوں کو ٹھگا گیا سب سرکاریں ایسی ہی ہوتی ہیں تو اس کا اثر تو ہوتا ہے اثر تو ہوتا ہے جب سچائی کی بات آتی ہے تو اس کو انکار کرنا بہت کٹھن ہے اور لوکتنٹر میں اگر سرکار پر اثر نہیں ہوگا اگر سرکار ان بدبہ عورتوں کا جو مہاراشت سے آئی تھی یا اندرپردیش سے آئی تھی ان کے آنسوں کا سرکار پر اثر نہیں ہوگا تو پھر لوکتنٹر کا مائن ہے کیا ہے جی ارون جی جس طرح سے یہ کسان اندولن ایک شکل لے رہا ہے لیکن ساتھی ساتھ جو کسان ویروڈی جو بہوراشتی کمپنیاں کہ لیجے یا یہاں دیش کے بڑے سرمائے دار کہ لیجے یا دیشی کمپنیاں بھی کہ لیجے ان کی بھی ایک پیلل رنیتی چل رہی ہے ایسے میں کسان کو عام طور پر مانا جاتا ہے کہ یہ دین ہی نہیں اس کی کوئی بات نہیں کہتا ہے یہ سنٹھت ہو کر کہ اپنی بات رکھ نہیں پاتا ہے ویسے میں کسان اندولوں کا کیا بہنشے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے قربان جی یہ بات صحیح ہے کہ جو کسان ہے اس کو جو ہماری سوائیں ہیں خاص طور پر بھارت کی فرساسنک سوہ جو ہے کیونکہ کوئی اکھل بھارتی اس طرح کی کرشی سوہ تو ہے نہیں ایسی کی جو ان کی باتوں کو اس طرح سنے ان کا بہت سمبیدن سی لویہ نہیں رہا ہے کسانوں کے پر اس لیے جو ہے لیکن میں نے وہ دور اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جبکہ کسان انین کا جو اثر تھا وہ تھا کہ وہ کلیکٹر سے پوچھتے تھے کہ آپ ہمارے نوکر ہو یا ہم آپ کے نوکر ہیں تو کلیکٹر کھڑا ہو جاتا تھا جو ہے لوگ مجفر نگر میں آنے سے گھبراتے تھے جو ہے کلیکٹر اڈیس بھی تو کسان جہاں کھڑا ہوا وہاں طاقت بنی ہے خود مہاراست میں زیادہ دیسرڈا جی آتے ہیں لیکن وہ اندولہ وفل بھی رہے کہی یہاں رہے دیسرڈا جی جہاں سے آتے سیدکری سنگھٹنا نے ایک دور میں وہ استیتی لیا دی تھی تو سوال ہے کہ ایورنس کا اثر ہوتا ہے یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کیونکہ اب تیکنالوجی تو کسان کے ہاتھ میں بھی آئی ہے آج جو چھوٹی چھوٹی میں نے ان کو دکھ ساب کا ہے ان کے ساتھ کے سنگھٹن کے گروپ ہیں ان سے ساتھ دس دس ہزار لوگ جڑے ہوئے ہیں اب وہ استیتی نہیں ہے تیکنالوجی بھی کسان کے ہاتھ میں آئی ہے اس کا اثر ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی جی یہ دور تکا رہی ہیں اور ایک نیا سنگھٹن کھڑا ہو رہا ہے یہ تو بات صحیح ہے کہ کسانہ سنگھٹی تھے اور اسی لئے لگاتار ٹھگا گیا ہے کہی کہی کچھ راجیوں میں جہاں ہو دوسری چیز راج سرکاروں کی باتیں بھی ہیں کیونکہ کھیتی راجی کا بھی سے ہے ہر چیز تو بھارت سرکار پر نہیں ڈپینڈ کرتی تو مجھے لگ رہا ہے کہ نجریہ میں بدلاؤ آ رہا ہے کسان جہاں جہاں سنگھٹی تھو رہا ہے وہاں ان راجیوں کے راجنیٹک دلوں پر دباؤ بنانے میں سفل ہو رہا ہے لیکن ابھی جو دو بیسک اسود مجھے لگ رہا ہے کہ سرکار سوچیں گے دیکھیں ابھی کیا ہے کہ آج ٹیلی کوم کا جو پورا جی ٹی پی میں کنٹیویشن ہے وہ کھیتی کے برابر کھڑا ہو گیا ہے ٹیلی کوم کی تیسری پالسی آ رہی ہے کھیتی کی ایک نیت نہیں ہے آج نئے سمیہ کے ساتھ ایک نئی کرسی نیت کی یروعت ہے مجھے لگتا ہے اور ان میں ان باتوں کو سماحیت کرنے کی یروعت ہے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ٹیلی کوم کے برابر کھیتی ہے تو وہ غلط ہے وہ میں ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھئے کسان آندولن میں ایک تیزی آئی ہے مہاراست کے اندر جو کسان آندولن ہوا جس کو ساہیوانی شہدکاری سنگٹھان راجو شہدی جو ہے انہوں نے اس کا نیتریت کے سکان و سمیتی بنی 35 کسان سنگٹھان ہے اس کے اندر اور انہوں نے مل کر کے 35 ہزار کروڑ روپے کا ایک سمجھوتا سرکار کو کرنے کے لیے مجبور کیا اسی طریقے سے جو رائستان کے اندر آندولن چلا اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی ہزاروں کروڑ روپے اس کے اندر اس کا بھی ایک سمجھوتا سرکار کو کرنا پڑا ہم نے دیکھا 36 جلو کے اندر آندولن چلا تو مکہ منتری کو سب سوڑکے بند کر دی سب اپنا جو ہے پورے آندولن کو وفل کرنے کے لیے مطلب پوری سرکار ایک طرح سے سکتے کے اندر آ گئی ہم نے پنجاب کے اندر دیکھا کہ جب وہاں پر آندولن چلا تو پھر وہاں پر انہوں نے باقاعدہ ہائی کورٹ کے اندر جا کے روکس کے اندر لگوا ہی اور جب یہ گئے تو جا کر کے انہوں نے باہر کی چالیس ہزار کسان وہاں پر اکھرتا ہوئے تو کسان کے اندر آویرنیس بھی بڑھ رہی ہے کسانوں کے سنگٹنوں کی سنکھا بھی بڑھ رہی ہے اور سب سنگٹنوں میں یہ بھی دیالائیزیشن بڑھ رہا ہے کہ اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کو مل کر کے ہی کچھ کرنا پڑے گا تب ہی سرکار ہماری بات سننے گا ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ قرض معافی کی بات ہوتی ہے اور کئی بار قرض معافی ہوئی بھی ہے ہم ستاسی میں ہریانہ سے شروعات دیکھتے ہیں اور اس کے بعد منموہن سنگھ سرکار میں بھی یہ بات ہوئی لیکن کئی ارتشاسیوں کا کہنا ہے کہ قرض معافی کسان کی سمسیا کا کوئی استعائی سمادھان نہیں استعائی نہیں ہے یہ تو بات سچ ہے لیکن میں اسے پہلے یہ کہتا ہوں کہ کسان گھاٹے میں کیوں آیا اور قرض میں کیوں ڈوبا ہے اور یہ نہیں کہ آپ پنجاب کے کسان جو سات تن پیدا کرتا ہے جہوں اور چاول اس گرفت میں کیوں آ گیا ہے اور سمرتن ملے کے بارے میں جو چرچہ چل رہی ہے اس میں ایک اہم مددہ یہ ہے کہ خالی سمرتن ملے گھوشت کرنے کی بات نہیں ہے کہ سمرتن ملے پہ سب خرید ہونی چاہیے جتنا بھی اتپادن ہوگا جیسے پسلے سال آپ جانتے ہیں کہ پلھن اور دھلھن کا اتنا اتپادن ہوا دیش میں اور سرکار نے نہیں کھریدا اور اس کے چلتے سارے کسان جس نے یہ پیدا کیا جبکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دھلنے سے ہٹ کر مہاراستوں نے اور جگہ سے وہ کرے تو اس کے بارے میں میں ایک اپنا انبھاؤ کہہ سکتا ہوں میں وہاں کی یوجنہ بلکل کہ ہم نے یہ کہا کہ جیسے کپاس ایک اہم اتپاد ہے بیدربہ اور مرات وڑا کا جہاں یہ ادھک پر آت مہتیا ہوئی تو ہم نے یہ بنایا تھا کہ کپاس کی ایک اکادھیکار کھرے بھی ہوگی اس کو کہتے تھے مطلب جب اس میں کپاس سے لگا کر کپڑا اور گارمنٹ تک ہم ایک پوری لیں بنایں گے اور یہ بنا نہیں پائے اور جو آپ مجھے جو پہلے پوچھے ہیں کہ کرز ویور اور یہ ایک بات دھان میں لیجئے کہ بہت سرحل ہے کہ ساڑھے بارہ لاکھ کروڑ روکیہ انڈسٹری کا آج کا ایم پی ہے اس کے بانے اس بات سارے جیس کے کسان وہ دو ڈھائی لاکھ کروڑ ہے یہ نہیں کہ کسی کو مفت دینا چاہیے لیکن اور بینکوں کے اور انسٹیٹوشن کے سنستاؤں کے کرجے سے نیجی کر جا ہے جو میں دیکھتا ہوں میں تمہارا سنے گھما ہوں لیکن کیا ایک حل ہے ایک چلے گائن میں برز معافی کیا حل ہے کسان کی سمسیہ کا نہیں لیکن اب جب ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ اب آگ آئی ہے تو بم اس کا کم سے کم یہ کرو کیونکہ وہ اگلا رن نہیں لے سکتا اگر اس کی جمین لاکھ کی ہے لیکن کرجہ دس ہزار ہے تو وہ اس کے پاس وہ نیا کردہ نہیں لے سکتا اور یہ ساری سہکاریتہ جو آئی اور یہ سارے جو اندول نائج وہ بہت بڑی بحث کا مدہ ہے چلی بہت بہت شکریہ پروفیسر ایچ ایم دیش رنگا صاحب پروفیسر یوگین جیادر ڈاکٹر سنیلیم اور عربین کمار سنگھ اسٹرچہ میں بھاگ لینے کے لیے تو کسان انڑائی لے رہا ہے جاگ رہا ہے اپنے حق کی لڑائی لڑا رہا ہے اور دیش کے ہر حصے میں اپنا علم اٹھا رہا ہے تو دیش دیش نیتر میں میرے ساتھ اتنا ہی نسکار